دیکھو یہ تو بھگوان کی گرپہ ہے کہ جو ان کا جو چاکو تھا بہت 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 لمبا تھوڑا ہوتا دار ڈار اس سے پہ تو ان کی کیا ہے کہ ان کے جو کڈنی وغیرہ لیور یہ ڈیمیج ہو جاتے تو لکیلی اتنا ڈیپ نہیں جا سکا اور بہت ہی گندہ حدثہ تھا کہ آدمی چکو لے کے نردوش لوگوں کو ایک نہیں انیک کو جا کے جو سامنا آیا اس کو آٹیک کرتا گیا تو یہ 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 تو بہت ہی اپریہ گھٹنا اور بہت دکھت گھٹنا ہوئی ہے اور ہمیں پورا پولیس نے پورا ایکشن لے لیا ہے میں نے سنا ایک ایک ان میں سے فرار ہے ہسپیٹل والے جو ہے میں نے سب سے ان سے پوچھا کہ اپچار صحیح ہو رہا ہے ویل لوک آفٹر کر رہے ہیں اور آشاء کی اگلے چوبیس اور ارتالیس گھنٹے کے بیچ میں قریب قریب سب لوگوں کو گھر بھیتیا جائے پولیس سے میری بات نہیں ہوئی میں تو سیدھا ہسپیٹل آ رہا ہوں اب جو ہے میں یہاں کے جو ایس پی ہیں ان سے بات کروں گا کیونکہ اب یہ یہ لار ڈس آرڈر کا یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے ہمارا تو کیا ہسپیٹل کا ہے یہ خوشی ہے کہ مطلب ایک تو ان کا کوئی آرگن ڈیمیج نہیں ہوا نمبر ون نمبر ٹو سب ابھی سواست ہیں تیسرا ہے کہ یہ بلکل سیٹسفائیڈ ہے کہ جو ہمارا جو ہسپیٹل اور ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو بہت ہی سیٹسفیکٹری اور ان کا جو اپچار صحیح ہو رہا ہے اور چوتھا جو ہے وہ ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے سے لے کے چھتیس گھنٹے میں ان کو سب گھر بھی دیا جائے گا دیکھیں کوئی یہ ایسا کوئی بڑا مہتصف ٹائپ کا نہیں ہو رہا تھا یہ جو کھانا بنا رہے تھے یہاں پر ان کا مجھے لگتا ہے کچھ رنجش آپسی محلے کے اندر تھا اپسی جو ان کو پرابلم تھا پر ایک دھارمک کارکرم جو ایک پرشادی کے نام سے کھیر بن رہی تھی اس کے اندر آکے ایسے کرنا یہ گلت کام ہے پڑوسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اب یہ جو انویسٹیگیشن سے ہی ظاہر ہوگا کہ اس کا جو موٹیو کیا تھا لیکن تھا یہ ایک دھارمک کارکرم کا ہی تھا پرشادی بن رہی تھی تو یہ ایک طرح سے جو ہے ایک اپنے ہمارے دھارمک کو جو ہے ایک نقصان پہنچانے کی کوشش کی ایکشن تو قانون کے مطابق اٹیمپ ٹو مرڈر تو ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو کسی کی بگوان کی پاس سے ڈیتھ نہیں ہوئی وہ اگر ڈیتھ ہو جاتی تو مرڈ ہو جاتا ہے اٹیمپ ٹو مرڈر جو ہے اس کی دھارہ بھی بہت ہی گمبیر دھارہ ہے تو اس کے اندر تو اب جو ان کو سزا کوٹ دے گی مجھے لگتا ہے بہت ہی کھڑی سجا ان کو ملنے چاہیے لیکن عام طور پر یہ دیکھ رہے ہو کہ ملا ہے کہ دیش کے الگ الگ اس پرکار کی گھٹنا ہوگی تو آروپیوں کی گھر جو ہے وہ بلڈوز کیے جاتے تو کیا یہاں پر بھی کوئی بلڈوز چلے گا لیکن یہ میرا بیباق جو ہے ان کو جلدی سے جلدی ان کو ٹریٹمنٹ دینا ان کو جلدی سواس کر کے ان کو گھر بیجنا تو یہ جو ہے یہ جو قانون بیوستہ یہ یہ گھرہ بیباق کا وشہ ہے اور جو ایم ایل ایز جو ہیں جن پرتی نیدی ہیں جو لوکل لوگ ہیں وہ ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا ریپریزنٹیشن لے کے سرکار کے ہائیس لیول تک ان کے لئے لڑیں گے اور ہمارا جو جو ان کو سواست کرنا واپس ان کی جو چوٹوں کو ٹھیک کرنا اس کے اندر جو اپچار صحیح چل رہا ہے اور میرا بیباق اس کے اندر سفل اور کامیاب ہے وہ الگ ایشو ہے وہ تو وہ تو ایشوز کے بارے میں جب کریں گے میں تو جا کے جمین دیکھیں نہیں ناکاکجات دیکھیں اب یہ پہلے میرا پہلا کام تھا کہ آ کے دیکھنے کے لئے کیا ان کی جندگی سرکشت ہے کیا میرا ہسپیٹل جو ہے ان کا اپچار صحیح کر رہا ہے اب ہم بھی ایس پی سے بات کریں گے کلیکٹر سے بات کریں گے کہ آگے کیا ہو رہا ہے